اسلام علیکم اور مرحبا بھی ہماری ریسپی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں جہاں بھی ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اللہ پاک آپ سب پہ اپنی رحمتیں و نازل فرمائے آمین سمم آمین اچھا جی اس اچھی دعا کے ساتھ جو ہے نا میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ویج برگر کی ریسپی کیونکہ چکن جو ہے نا وہ تو ہماری پونچ سے باہر ہونے شروع ہو گیا تو اس لیے جو ہے نا میں آپ کے ساتھ بڑے مزیدار سا ویج برگر آج بناوں گی جس کو کھا کے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ چکن والے اور پیٹیز والے برگر آپ کو بھولی جائیں گے تو یہ سب سے پہلے تو میں شامی کباب فرائی کر لیتا ہوں شامی کباب تو ہر گھر میں ہوتے ہیں اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں ادروائز آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بغیر بھی جو ہے نا آپ کا برگر بڑے مزے کا بنے گا تو یہ اگر دنڈا میں نے توڑ کے اس کے اندر تھوڑے سے جو کالی میرچور لال ملچ نمک ڈال کے پھینٹ لیا تھا اس میں جو ہے نا شامی کباب یہ اس طرح سے سارے میں فرائی کر لوں گی توہے کے اوپر ایک ساتھ ہی فرائی کر لیں گے توہے پہ جو ہے نا شامی کباب بڑے مزے کے فرائی ہوتے ہیں اور ڈیپ فرائی آپ اگر اس کی کریں گے تو پھر وہ اتنا جو ہے نا وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہے تھوڑے کرسپی کرسپی سے بنتی ہیں توہے کے اوپر تو اس لئے جو ہے نا شامی کباب جو ہے نا سب سے پہلے فرائی کر لیں گے کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا دو دن پہلے ہی جو ہے نا شامی کباب بنائے تھے تو بچے جو ہے نا پھر بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں شامی کباب بن جائیں ان کو ایسے بھی بڑا مزا آتا ہے سینڈوچز بنا کے پھر وہ کہتے ہیں کہ سینڈوچز بنا دیں برگر بنا دیں ان کو پھر بڑی جو ہے نا وہ پھر آس لگی رہتی ہے کہ شامی کباب بن گئے ہیں آپ تو کچھ نہ کچھ کہانے کو ملتا ہی رہے گا اور اس لئے جو ہے نا ہم نے سوچا چلیں بچوں کو جو ہے نا وہ ویج برگر بنا کے دیں ایسے تو بچے جو ہے نا وہ سبزیاں کھاتے ہی نہیں ہیں اور بالکل بھی دیکھتے نہیں ہیں سبزیاں کو تو اس کو اس طرح سے ہم نے بھریک بھریک سا کاٹ لینا اور یہ بہت ہی اچھا میں آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں بچوں کو جو ہے نا وہ ایجیز کھلانے کا کیونکہ سبزیاں جیسے مرضی ہم بنا لیں بچے نہیں کھاتے چکن میں بھی بنائیں تو چکن چکن کھا لیتے ہیں سبزیاں وہی کے وہی رہ جاتی ہیں اس کے بعد میں نے جو ہے نا یہ بندگو بھی لے لیا اس کو میں نے اس طرح سے اس کو بھی چھوٹا چھوٹا چاپ کر لینا اور یہ تھوڑی سی مجھے کامل آگری تھی میں اس کے تھوڑا سا اور کاٹ لوں گی کیونکہ میں آٹھ لوگوں کی سرونگ بنا رہی ہوں ماشاءاللہ سے ہم جو ہے نا وہ جوئنٹ فائملی میں رہتے ہیں ہم دونوں بین ایک کی گھر میں ہیں تو اس لیے جو ہے نا ہمارے گھر میں جو ہے نا آٹھ افراد ہیں اس حساب سے میں اپنی چیزیں کاٹ رہی ہوں آپ لوگوں اگر کامیت زیادہ لوگ ہیں تو آپ اپنے حساب سے جو ہے نا سبزیوں کو اور باقی ساری چیزوں کو بھی کامیت زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے لے لیا تھے پیاز پہلے میں نے اس کے جو ہے نا وہ رنگز کاٹ لیا تھے جو فائن رنگز تھے وہ میں نے نکال لیا پلیٹ میں اور باقی جو پیاز ہے آپ کو پتہ ہی اگر سارے کا سارا جو ہے نا وہ فائن رنگز نہیں نکلتے اوپر سے اور نیچے سے بچ جاتا ہے اس کو میں نے اس طرح چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا کیوبز میں اسی طرح میں نے ٹیماٹر لے لیا وہ ٹیماٹر کو بھی میں جو ہے نا یہ پہلے جو ہے نا سلائسیز میں کٹ کروں گی برگر کے اوپر لگیں گے اور یقین جانے اتنے مزے کا یہ برگر بنتا ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے بس تیلو جی سلائسیز کٹ کر لیا اس کے بعد جو اس کا بھی تھوڑا سا ٹیماٹر بچا تھا وہ میں نے اس کو بھی چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ٹیماٹر کی مقدار آپ نے تھوڑی سی کم بھی رکھنی ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا وہ نرم نرم سا بنتا ہے پھر آم لیٹ اچھا جی اس کے بعد میں نے ہرادہ نیا لیا ہے خوبصورتی کے لیے یہ تھوڑا سا بریک بریک کٹ کر یہ بھی اس کے اندر شامل کر لیں گے اولو جی میری ٹرائپارڈ دیتار کتے آ رہی ہے اچھا جی اس کے بعد میں نے یہ بول کے اندر ساری سبزیاں ڈال لیا جو میں نے کٹ کر کے رکھی ہیں تو میرے خیال سے یہ سبزیاں جو ہے نا وہ بیسٹ ہیں اس کے اندر ڈالنے کے لیے آپ اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے باقی یہ ہے کہ اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں چار عدد انڈے چیکن کی کیا بات کریں انڈوں کو بھی آت نہیں لگ رہا انڈے بھی بڑے مہنگے ہو گئے ہوئے ہیں اب تو بندہ انڈے بھی کھانے کا نہیں سوچ سکتا کہ کھول کے بندہ انڈے ہی کھالے اچھا جی انڈے ڈال لیے ہیں میں نے چار عدد اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالی ہوئے پیسی ہوئی جو ہے نا وہ کالی میرچ اور ساتھ میں ڈال دیا چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون ایک ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے اس کے اندر اور اچھا جی ساتھ میں اس کے اندر ڈال لیں گے چلی فلیکس ایک ٹی سپون وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے ذرا کرارہ سا ٹیسٹ تو آئے اس کے اندر تو یہ دیکھیں یہ ویج آملیٹ ہمارا تیار ہو جائے گا اچھا جی اس کے بعد اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے پانکہ سبزیاں جو ہے نا وہ ایکز کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں وہی والی بات آیا پہلے میں میں نے بتایا کہ یہ میں اپنی سرونگ کے حساب سے جو ہے نا یہ بھم رہے ہیں میں نے چار عدد انڈے لیں ہیں آپ اپنی سرونگ کے حساب سے کم بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد میونیز لے لی ہے میں نے ہاف کب میونیز لی ہے کسی بھی برین کا آپ لے سکتے ہیں پلیٹ کے اندر ڈالیں گے یہ میری مشہور جو ہے نا وہ میری سگنیچر مایونیز ساس ہے جو میں ہمیشہ بناتی ہوں اور اتنے مزے کہ یہ بنتی ہے خالی مایونیز کا اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اس کا آتا آپ نے اس کو ایک دور میں یہ کہنے پر ضرور ٹرائے کرنا دہی ڈال دیا جس کے اندر میں نے چار ٹیبل سپون اور کوشش کریں کہ آپ کا جو دہی ہے وہ اچھا جمع ہوا وہ پانی والا دہی نہیں لینا اپنے پتلا سا جو ہوتا ہے اس کے بعد نمک ڈال دیا اس کے اندر کالی مرچ ڈال لیا جی ہاف آف ٹی سپون بہت زیادہ بھر بھر کے اس کے اندر آپ نے شامل نہیں کرنا ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کے اندر میں نے یہ کیوبز جو ہے نا وہ لے لیا ہے یہ کیوبز ہے پدینے اور ہری مرچ کا جو ہے نا وہ پیسٹ بنا کے میں نے فریز کر لیا ہوا تھا یہ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں فریش والا جو ہے نا بھی اگ نہیں رہا اس وجہ سے میں فریش نہیں ڈال سکتی تھی آپ کے پاس فریش ہے تو آپ فریش ڈالیں ہوئے ہوئے اس کا مزہ ہی اور کچھ اور زیادہ آئے گا ٹھیک ہے جی اب میں نے اس کو مکس کر لیا اب میں اس والے باٹل کے اندر ڈال لوں گی تاکہ آسانی سے میں جو ہے نا وہ برگر کے اوپر لگا سکوں یہ سارے لوازمات ریڈی کر لیا ہم نے اور اتنی دیر میں دیکھیں لیٹ بھی دفعہ ہو گئی تھی یہ ساری چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں اب جو ہے نا طوے کے اوپر پہلے آملیٹ کو فرائی کریں گے بڑا سا آپ نے یہ والا چمچ لی لینا اور اس کو لمبائی میں میرے پاس جونکہ لمبے والے برگر ہیں تو میں اس حساب سے لمبائی میں اس کے جو ہے نا وہ آملیٹ کو شیپ دے رہی ہوں اور یہ دو ٹیبر سمون جو ہے نا بڑے والے یہ ڈالیں ڈالیں گے نا آپ میری تو زبان ہی لٹ کر آنے چلو ہو گئی ہے شاید برگر کو دیکھ کے پھر سے مجھے جو ہے نا وہ کھانے کا دل کا آ رہا ہے اچھا جی اس کے بعد دو ٹیبر سمون بڑے والے جو ہے نا وہ ہم نے ڈال دینے ہیں تو اس طرح لمبائی میں اس کو جو ہے نا سیٹ اپ کر لینا ہے میں دو آملیٹ ایک ساتھ جو ہے نا بنا رہی ہوں کیونکہ میں دو برگر آپ کو ایک ساتھ بنا کر دکھاؤں گی ٹھیک ہے جی اس طرح آپ ساتھ آملیٹ بناتے جائیں گے شامی کباب ہم نے بنا رکھ لیا ہوئے ہیں پہلے کے اس کو جو ہے نا سرونگ جب ہم پریزنٹ کریں گے نا اس کے اندر برگر کے اندر پھر اس کو دوبارہ سے گرم کر لیں گے لیکن یہ والے جو آملیٹ ہے نا آملیٹ ہم فریش فریش بنا لیں گے یہ دو بنا لیا ہے نا پھر آپ نے دو برگر سیکھ لینے ہیں تو وہ کے اوپر ساتھ میں شامی کباب سیکھ لینے ہیں اور پھر اس کو جو ہے نا وہ آپ نے دن کر لینا اور دن کرنے کے بعد آپ اس کو اوون میں رکھ کے اس کو تھوڑا سا گرم کریں گی تو پھر گرس کیونکہ سردیاں تو فٹا فٹ سے بناتے بناتے جو ہے نا وہ تھنڈا ہو جاتا ہے اور باندھا آپ نے ہلکی آنچ پہ بلکل ہلکی آنچ پہ سیکھنا ہے اور اس کو بھی آپ نے جب ڈالنا تو اس کے بعد آپ نے اس کی آنچ دیمی کر دینی ہے تاکہ آرام رام سے اندر سے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے جی دیجئے دیکھیں آملیٹ کتنے مزے کا ریڈی ہو گیا آپ چاہے تو اس کو آپ راٹھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے نا ایز جیٹیز بھی کھا سکتے ہیں ویج آملیٹ بہترین جو ہے نا ایک ناشتہ آپ کے لیے چائے کے ساتھ لیں وے ہوئے بہت ہی مزہ آنے والا آپ کو میں گارنٹی دے رہی ہوں آپ کو یہ دیکھیں چیک کریں ذرا آملیٹ چیک کریں لا جواب آملیٹ بن گیا جی مارا لو جی یہ دیکھیں اس کی لک چیک کریں کتنے مزے کی ہے حالانکہ لیٹ دفع ہو گیا پھر بھی جو ہے نا یہ موبائل والوں کو شکریہ جو فلیش لیٹ لگا دی ہوئی ہے ورنہ تو ہماری تو ریسپی گئی تھی پانی میں یہ دیکھیں شامی میں نے گرم کر لیا آپ اپنے حساب سے میں نے جو ہے نا ایک سے تھوڑا زیادہ زیادہ شامی لگا رہی ہوں تاکہ اچھے سے اس کی جو ہے نا وہ تیہ لگ جائے اور ذرا پیٹ بھی تھوڑا سا بار جائے اس کے بعد یہ میں نے آملیٹ جو ہے نا اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو سیدھا بھی لگائے یا توڑ کے بھی آپ لگا سکتی ہیں سیٹ اپ کریں اس کو آملیٹ کو اوپر رکھیں اس کے اوپر یہ جو ہے نا وہ سبزیاں رکھیں برگر کے اندر جو ہے نا وہ کھیرہ نہیں ڈالا کریں کھیرہ جب ڈلتا ہے برگر گرم ہوتا ہے تو وہ نرم سا پڑ جاتا ہے اور اس کا عجیب سا ٹیسٹ آتا ہے کھیرہ جو ہے نا فریش کھایا جاتا ہے سیلڈ کے اندر برگر کے اندر کھیرے کا کوئی کام نہیں ہے سینڈویچ کے اندر بھی کوئی کام نہیں ہے آہاں صرف اور صرف کلپ سینڈویچ میں جو ہے نا وہ کھیرہ لگایا جاتا ہے کیونکہ وہ تھنڈا کھایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھ رہے ہیں ماینیز والی جو ساس بنائی تھی وہ میں نے ڈال دیا جی اپنی مرضی سے ڈالے چیلی والا کیچپ ڈال دیا اس کے اوپر ہوئے ہوئے لا جواب یہ دیکھیں بند کو میں نے کیسا سیکھا ہوا ہے کتنا پیارا سے اس کے اوپر کلر آیا ہوا ہے ہلکی آنچ میں میں نے اس کو جو ہے نا وہ سیکھ لیا تھا جب تک کہ یہ اچھے سے یہ پاک بھی گیا تھوڑا تھوڑا آپ دیکھ رہے ہوں گے کلر آیا ہوا ہے اس کو اور اچھے سے سیکھ بھی گیا گرم بھی ہو گیا یہ شامی کباب لگا رہے ہیں جی اس کے اوپر آپ چاہیں تو شامی کباب ہٹا کے دو پیس آپ جو ہے نا اس کے ویج جاملے کے بھی رکھ کے آپ کھا سکتے ہیں تو پھر بھی جو ہے نا مزہ آپ کو پورے کا پورا آنے والا جی یہ دیکھیں اب بھر اس کے اوپر رکھیں جی ٹوماٹر کے سلائسیز تین ادد رکھ لیں اور اس کے بعد رکھیں اس کے اوپر پیاز کے رنگز اور بہت ہی مزے دار جو ہے نا وہ ویج برگر ہمارا ریڈی ہو گیا تھوڑی سی بندگو بھی اور چھڑک لیں اور ساتھ میں لگا دیں اس کے اوپر چلی گارلک جو ہے نا وہ کیچو میں نے جو ہے نا یہ والا لگا دی ہے کیونکہ یہ بڑے مزے کا لگتا ہے اور اس کے بعد جو معینی ساس ہم نے بنائی ہے یہ اس کے اوپر لگائیں گے ہوئے 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 لا جواب مزہ میں کہہ رہی ہوں کہ انڈ مزہ آنے والا اس برگر کا آپ لوگوں نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے جو ہے نا وہ کمیٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کے موہ میں پانی آیا کہ نہیں آیا یہ دیکھ کے تو میرے کہنے پہ آپ لوگوں نے یہ والا برگر ضرور ٹرائے کرنا ہے میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کو اتنا مزہ زنگر برگر کا بھی نہیں آئے گا جتنا مزہ آپ کو اس برگر کانے والا ہے تو آپ لوگ باتیں ہی نہ بس ویڈیو ہی نہ دیکھیں میری باتیں ہی نہ سنیں آپ لوگ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب بھی کر لیں کچھ فائدہ ہمیں بھی پنچا دیں ہمیں بھی کوئی نام دے دیں دیکھنے کا ویڈیو بنانے کا ہے تو آپ لوگوں کی پیار اور محبت کا بہت شکریہ آپ لوگ جو ہیں ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں جتنے بھی تھوڑے سے لوگ دے رکھ رہے ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھیں مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں جی اللہ حافظ